ہلو فرینڈز ویلکم بیک مائی چینل مائی نیم از رنکی شرما تو آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں شیشو کو ڈکار دلانے کیوں جروری ہوتا ہے جب بھی آپ دیکھیں گے ہم ہمارے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں تو وہ دودھ پینے کے ساتھ ساتھ ہو لوگ تھوڑی سے بابل سویر کر لیتے ہیں وہ بابل بچے کے پیٹ میں کافی تکلیف دیتے ہیں بچہ انکمفرٹیبل فیل کرنے لگتا ہے اور وہ جیسے انکمفرٹیبل فیل کرنے لگتا ہے وہ نیند سے جگ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے تو جرورت ہے کہ جب بھی ہم بچے کو فیڈ کریں تو ڈکار اوشی دلائیں جیدہ ترہیہ ہوتا ہے کہ فیڈ کراتے میں بچہ سو جاتا ہے اور ڈکار دلانے نہیں پاتے ہیں تو اس وجہ سے بچے کے پیٹ میں ڈکار فس جاتی ہے تو کوشش کریں بچے کو ڈکار اوشی دلائیں عام طور پر بچے کو جلدی ڈکار آ جاتی ہے اگر نہیں آتی ہے اس کے لئے الگ الگ پوزیشنز بنائی جاتی ہے تو فرسٹ پوزیشن ہے ششو کو اپنی چھاتی سے سٹا کر اس طرح پکڑیں کہ اس کی تھوڑی آپ کے کندھے پر ہو اپنے ہاتھ سے اس کے سر اور کندھوں کو سہارا دیں اپنے دوسرے ہاتھ سے ششو کی پیٹ کو تھپ تھپائیں دوسری پوزیشن ہے ششو کو اپنی گود میں اس طرح بٹھائیں کہ اس کا چہرہ آپ کی طرف نہ ہو کر سامنے کی طرف ہو اپنی ایک پاجو سے ششو کی شرویر کو سہارا دیں آپ کی ہتھیلی اس کی چھاتی کو سہارا دیں اور انگلیاں اس کی تھوڑی اور جبڑے کو ہلکے سے سہارا دیں اپنی انگلیاں کو اس کے گلے سے دور رکھیں ششو کو تھوڑا آگے کی طرف جھکائیں اور اپنے دوسرے کھالی ہاتھ سے اس کی پیٹ تھپ تھپائیں تیسری پوزیشن یہ ہوتے ہے کہ ششو کو اپنی ٹانگوں پر اس طرح لٹائیں کہ اس کا چہرہ نیچے کی طرف ہو اور وہ ہے آپ کے گھٹنے کے پار لٹا ہو اسے اپنے شریر کے انسار صحیح طریقے سے لٹائیں ششو کی تھوڑی اور جبڑے کو اپنے ایک ہاتھ سے سہارا دیں ششو کی شریر کو اس کے باقی شریر کی طلنا میں تھوڑا اونچہ رکھیں دوسرے ہاتھ سے ششو کی پیٹ سہلائیں یا ہلکے ہاتھ سے تھپ تھپائیں اگر آپ چاہتے ہیں پوزیشن کا ڈیمو دیکھنا تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں میں آپ کے لئے الگ سے ویڈیو بنا دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کیجئے